اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری ویدہ دنان سبسکرائب کرلیں یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی آج ہم بات کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز سب سے حسین مخلوق کون سی ہے کہ آپ جانتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمین پر اٹھائیس قسم کی مخلوقات آباد تھیں مختلف زمانوں میں کئی کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہی ہیں جناعت کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آباد تھے پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جناعت کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں میں بھیج دیا مگر جناعت سے پہلے ستائیس مخلوقات اور آباد تھیں ان میں سے بن پھر کھن پھر من دنیا میں آباد رہے علامہ ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ بن اور کھن زمین میں رہتے تھے وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالی نے جن بھیجے جنہوں نے بن اور کھن کو زمین سے نکال دیا یہاں یہ یاد رکھیں کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا ممکن ہے وہ کسی اور زمین کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی کھلائی مخلوق ہوں پھر جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا جس کے لئے زمین کی تخلیق کی گئی یعنی حضرت انسان وہ پیدا کیا گیا علامہ مسودی نے لکھا کہ انسان سے پہلے اٹھائیس قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھیں علامہ شہاب الدین الشبیحی نے بھی المستطرف میں لکھا کہ اٹھائیس قسم کی مخلوقات آباد تھیں اور ان میں سے کچھ پروں والی مخلوق تھی جن کی زباد بجنے جیسی تھی کچھ کے دو جسم ایک سر تھا ایک سر شیر ایک جسم شیر سا اور ایک پرندے سا اور ان کے بال اور ناکھن ہوتے تھے کچھ کے دو سر ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب ہوتا تھا کچھ نصف انسان جیسے تھے اور ان کی کئی ٹانگیں تھی کچھ کا مو انسان سا پیٹ کچھوے جیسی اور سر میں سینگ ہوتے تھے کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دم ہوتی تھی کچھ کے ناکھن کھنجروں کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے علامہ مسودی نے ایک جگہ لکھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ایک سو بیس مخلوقات آباد تھی اصل میں اٹھائیس ہی تھی باہم شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے گئے یوں ایک سو بیس عجیب و غریب مخلوقات بن گئے اور سب سے آخر میں حضرت انسان کو پیدا کیا گیا جو سب مخلوقات میں حسن و جمیل ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسند دیدہ ترین صورت پر پیدا کیا سابقا مخلوقات میں سے کچھ کے نشانات ملتے رہتے ہیں جن کو سائنس دان ایلین یعنی دوسرے سیاروں کی مخلوق قرار دیتے ہیں اور کچھ سمندروں جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں الجزائر میں مجود بہت بڑی پہاڑی سلسلے کی گاروں میں مذکورہ کچھ مخلوقات کی ان کے زمانے کی تصاویر ہے جو دریافت ہوئی ہیں اس سے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں بعض کے نزدیک یاجوج اور ماجوج انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک سکندر زلکر نین کی بنائی دیوار کے پیچھے بند ہیں بعض احادیث میں دو عظیم شہروں کا ذکر ہے جو اس دنیا سے بھی بڑے ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں وہاں بھی مخلوق آباد ہے زیر نظر تصاویر الجزائر کے گاروں کی ہیں ماہرین کے مطابق یہ بن کھن اور من کی بنائی تصاویر ہو سکتی ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ خلال من 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 خ